پہلی بات یہ کہ یہ دلیب کمار نام کیسے آپ نے اپنایا اور کیوں اپنایا یہ پٹائی کے در سے میں نے یہ نام رکھا پٹائی ہاں میرے والد قبلہ مرہوم اللہ ان کو بخشے وہ فلموں کے سخت مخالف تھے اور ان کے عزیز دوست ایک لالا بشی شرنات تھے جن کے صاحب زادے پرتفی راج کپور بھی فلم ایکٹنگ کیا کرتے تھے اور وہ اکثر بشی شرنات جیسے بڑے شکایت کرتے تھے کہ تم نے یہ کیا کر رکھا ہے کہ تمہارا اتنا نوجوان اور صحت مند لوکہ دیکھو یہ کیا کام کرتا ہے تو میں جب فلمیں آیا تو مجھے وہ تنقید اور وہ پتھان آدمی سے غصور طبیعت تھی ان کی خوف بھی تھا کہ یہ جب ان کو معلوم ہوگا تو ناراض بہت ہوگئے اور اس وقت دو تین نام سامنے رکھے گئے کہ یوسف خان نام رکھا جائے یا دلیب کمار رکھا جائے یا باسو دیو رکھا جائے تو میں نے اپنی ذاتی تو سے کہا کہ یوسف خان مت رکھئے اور جو آپ کے دلی میں آئے آپ نام رکھ دیجئے تو بعد میں کچھ کوئی دو تین مہینے کے بعد جب میں نے اپنا خود اشتہار میں نام دیکھا کہ مجھے معلوم ہوا کہ میرا نام دلیب کمار توجہ تجیز کیا گیا بے تہاشا فلمیں تیاب ہوتی ہیں انڈیا میں اور میرا خیال ہے کہ جہاں تک تعداد کا تعلق ہے دوسرے درجے پر دوسرے نمبر پر بھارت کی فلم انڈسٹری آتی ہے لیکن جہاں تک میاری فلموں کا تعلق ہے لوگ کہتے ہیں کہ کم تعداد میں آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں کہ کلچرل طور سے یعنی آرٹسٹک پوائنٹ ایو سے یا اسٹھٹک پوائنٹ ایو سے مشرق جو ہے ہم لوگ بہت سے بہت لحاظ کئی ایسی چیزیں ہیں ہر رخ میں ہم لوگ پیچھے ہیں ابھی ہم نے ترقی کرنی ہیں ہماری سڑکیں بہتر ہوں گی ہمارے سکول بہتر ہوں گے ہمارے مکان بہتر ہوں گے وہ چاہے ایران کے ہوں چاہے ایجپٹ کے ہوں چاہے پاکستان کے ہوں چاہے ہندوستان کے ہوں ہمارا نقطہ نگاہ بہتر ہوگا ہماری تعلیمی کیفیت بہتر ہوگی ہمارا لٹریچر بہتر ہوگا اسی طرح ہماری فلم بھی بہتر ہوگی اس صورت میں یہ کہہ دینا کہ ہم نے ایک بڑا اونچا اور میاری مقام حاصل کر لیا ہے یہ غلط فہمی اور نازانی کی بات ہے ہر آدمی کی یہی کوشش ہے کہ اگر ہم پست ہیں تو ہم کم پست ہوں یعنی بہتری کی طرف ہمارا قدم بڑھے اور اگر کسی آرٹس نے کسی پیچر میکر نے اس طرف یعنی ایک قدم بڑھایا یا کسی بونی چیز کو کم برا کیا اگر خوبصورتی تک ہم نہ پہنچ سکے لیکن اگر ہم نے کسی چیز کی بددپن کو ہی کم کر دیا تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ملک کی ترقی ہے جیسے آپ کہتے ہیں کہ میاری فلمیں میاری فلمیں جو ہیں وہ کسی اقتصادی ایکنومیکل یا سیاسی پولٹیکل یا انٹیلیکچول ویکیوم جس کو کہتے ہیں خلا اس میں اس کی تعمیر نہیں ہو سکتی اس لیے ہماری فلم انڈسٹری کو بہتر ہونے کے لیے اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ صرف ہندوستانی فلم انڈسٹری کے لیے نہیں صحیح ہے بلکہ پاکستانی فلم انڈسٹری یا ٹیملین سینلیز فلم انڈسٹری یا ایجپشن یا ایرانین فلم انڈسٹری کہ اگر یہ ہماری پوری ایک مشرقی قوموں کا جو کلچرل ارتقاء ہے یہ منحصر ہے بہت سی اور چیزوں پر ہمارے تعلیمی لیول پر ہماری اقتصادی پولیسیز پر دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ترقی کی طرف جا رہے ہیں سب لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں پورا مشرق ترقی کی طرف جا رہا ہے بہت سی بری باتیں ہیں جو کم بری ہوتی جا رہی ہیں اور یہ جو آپ کچھ کہنا چاہتا میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ بھارت کی فلم انڈسٹری کو دیجئے گا کیا بھارت کی فلم انڈسٹری نے بھارت کی ترقی کے لیے کسی بھی ترقی آپ سمجھ دیجئے گا تمدنی ترقی سمجھ دیجئے گا زبان کے اعتبار سے ترقی یا سیاسی اعتبار سے وہاں یک جہتی پیدا کرنے میں کیا کوئی رول ادا کیا ہے محض یک جہتی کا ہی سوال نہیں ہے سوال یہ کہ بہت ایک بڑا وسیع عوام ہیں جن کے لیے کہ ہمارا ہندوستانی فلم بنتا ہے وہ بہت ہی انٹیلیکچول کالیبر کے لوگ یا وہ لوگ جن کے اسٹیٹک اپرویل یعنی جن کی صلاحیت آرٹ میں کہ یہ بڑی امدہ اور بہت بہتر ہے ان کے لیے نہیں بننا چاہیے بلکہ وہ غریب طبقہ جو کی دور دور شہروں میں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں پھیلا ہوا ہے وہ اس فلم کو دیکھیں بھائی یا بہن کے تعلقات ماں اور بیٹے کے بیوی اور اس کے یہ تعلقات کی جو بہتری جو ہے یہ فلموں میں ان کو ایک قسم کی کلردہ کلاسک کو سبسکرائب کریں اور نئے صدا بھا نگموں کی اپ ڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں